السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مرغ دیکھنا یا مرغ زباہ کرنا یا مرغ کا گوشت دیکھنا کھانا اور اسی طریقے پر مرغی کا انڈا دیکھنا اور کھانا کیسا ہوتا ہے ان تمام خوابوں کی تعبیریں عرض کرنے والا ہوں پیش کرنے والا ہوں چنانچہ پہلا خواب یہ ہے کہ خواب میں مرغ دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں مرغ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا یا دوسری تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو کوئی وفادار فرما بردار ملازم اور ورکر ملے گا جو اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرے گا اور امانتداری کے ساتھ اس کی ماتحتی میں کام بھی انجام دے گا یعنی خواب میں مرغ کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے خواب میں مرغ کا انڈا دیکھنا کسی نے خواب میں مرغ کا انڈا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوبصورت بیوی اور لائف پارٹنر ملے گا یا اسی طریقے پر دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی دوست کی یعنی سے خوشی ملے گی اس کے دوستوں کی یعنی سے اس کو کوئی خوشی کی بات پیش آئے گی تیسرا خواب ہے خواب میں مرغ زبا کرنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو مرغ زبا کرتے ہوئے کاٹتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک بنے گا اور نیک بننے کے لیے اس کو نیکیوں کی توفیق ہوگی نیکیاں کرنے میں اس کو دلچسپی ہوگی تیسرا چوتھا خواب ہے مرغ کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں مرغ کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال اور پاکیزہ مال اور دولت ملے گا اللہ تعالی اس کے لیے غیب سے حلال روزی کے وسط کے ساتھ انتظام فرما دے گا یعنی مرغ کا گوشت کھانے کا خواب اچھا ہوتا ہے پانچوہ خواب ہے مرغوں کی لڑائی دیکھنا کسی نے دیکھا کہ چند مرغے یا دو مرغ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ قوم کے اور ملت کے جو باعثر بڑے لوگ اور قائد سمجھے جاتے ہیں وہ آپس میں کسی بات پر اختلاف کریں گے یا اسی طرح دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے جو خاندانی بڑے لوگ ہیں جن کو خاندان میں بڑا سمجھا جاتا ہے ان میں آپس میں کسی چیز کے درمیان یا کسی چیز کو عنوان بنا کر کے اختلاف ہوگا چھتا خواب ہے مرغ کی آواز سننا کسی نے خواب میں مرغ کی آواز سنی ہیں جو آواز اور اذان دیتے ہیں مرغ وہ اگر آواز سنی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو خوش خبری پائے گا کوئی خوشی کی بات پیش آئے گی یا اسی طریقے پر وہ دیندار ہوگا دینی مزاج اختیار کرے گا اور دینی احکامات کو خوب زندہ کرے گا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی سے خوب پیار حلفت اور محبت کرے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مرغ سے متعلق چند خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ